موسیقی 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 سرکشہ کو لے کر اس حفظ ایک بڑی بیٹھکتی جس میں نو سینہ کے علاوہ اس سے جوڑے تمام بڑی ایجنسیاں شامل ہوئی یعنی ملٹی ایجنسی مری ٹائم سیکیورٹی گروپ کی بیٹھکتی جس کو لے کر نیسے جی ڈوپال نے کہا کہ سمدری سرکشہ سے جوڑی تمام ایجنسیاں چاہے بات نو سینہ کی ہو کوس گارڈ کی ہو مرین پولیس کی ہو ان سبھی کے بیچ بہتر تالویل ہونا چاہیے اور ممبئی میں چھبیس گیارہ جیسا آتنکی حملہ جو چودہ سال پہلے ہوا تھا اس طرح کے حملے سے بچنے کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سمدری سرکشہ سے جوڑی تمام ایجنسیاں کے بیچ میں خوپیات جانکاری اس کے خلاف ایکشن کو لے کر بہتر تالویل کی ضرورت ہے یہ پہلی بیٹھک تھی جس میں تمام ایجنسیاں کو نیسے جوڈوپال نے آگے کی لڑائی کو لے کر جو چنوتیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی اس کے ساتھ ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں سینہ نے لیزر گائیڈڈ انٹی ٹینک مسائل ایٹی جی ایم کا ارجن ٹینک سے سفل پریکشن کیا یہ پہلا پریکشن تھا جو پوری طرح سے سفل رہا اور آنے والے دنوں میں خاص طور سے ارجن ٹینک کی مارک شمتہ کی بات کریں دشمن کی خلاف لڑائی کی بات کریں تو یہ ٹیسٹ کافی اہم رہے گا ڈیفنس ڈائیری میں بات اب اشوک چکر ویجیتا کپٹن آرون سنگھ جسرو کیا کی آرون سنگھ جسرو ریٹیا نے اپنے پریوار کی پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے سین نے اتحاس میں ایک نیا پننا جوڑا ان کے پتا بھی سینہ میں لیفٹن کرنل کے پاس سے ریٹائر ہوئے تھے ان کے دادا کرنل کے پاس سے سینہ سے سیوان لیت ہوئے تھے اپنے دادا اور پتا کو دیکھتے ہی انہوں نے بھی سینہ کی وردی پہننے کا فیصلہ کیا دسمبر 1989 کو آرون سنگھ جسرو ریٹیا آٹھ بیہار ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹن کے پت پر نیوکت ہوئے اور اپنی قابلیت کی سلگاتار وہ سینہ میں آگے بڑھتے چلے گئے وہ کئی آپریشن میں شامل رہے انہوں نے آپریشن رکھشک میں بھاگ لیا اسے نا کی نو پیرا ریجمنٹ میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے مشکل حالات میں پیرا کمانڈوں کے طور پر اپنی قابلیت کا پریچہ دیا اب بات اس آپریشن کی جس میں کیپٹن آرون سنگھ جسرو روٹیا نے اپنا سروچ بلدان دیا اور ایسا کارنامہ کر دکھایا جس کی چرچہ بھارت کی سینہ کے اتھیاس میں کی جاتی ہے جمہ کشمیر کی لولاب گھاٹی میں تین ہزار میٹر کی اونچائی کی اوچھے پہاڑوں میں جنگلوں میں انہیں آپریشن کی ذمیداری دی گئی وہاں پر بنی جو گفائیں تھیں اس میں آتنکی دیرہ جمائے بیٹھے تھے بھاری ہتیاروں کے ساتھ موجود تھے اپنی ٹیم کے ساتھ پیرا کمانڈوں کی سپیشل ٹیم کے ساتھ اس آپریشن میں آگے بڑھے مشکل حالات کے بیچ اس اونچے پہاڑی علاقے میں وہ اس گفہ تک پہنچے اور اچانک جب کپٹن ارون سنگ جس روٹیا کو یہ آبھاس ہوا کہ وہ آتنکیوں کے نزدیک پہنچ گئے ہیں انہوں نے بلکل نزدیک کی لڑائی میں اپنی اپنا جو ہتیارین ان کا جو پرسنل ویپن چاکو تھا اس سے انہوں نے ایک آتنکی کو نزدیک سے مار دیا اور اس کے بعد ترنت انہوں نے ہدھ گولہ نکال کر گفہ کے اندر دوسرے آتنکی پر ڈال دیا اس طرح سے اچانک اس حملے سے انہوں نے دو خونکار آتنکیوں کو ایک جھٹکے میں موت کے گھاٹ اتار دیا یہ ان کی پیرا کمانڈوں کی ٹریننگ کا حصہ تھا کہ دشمن پر اچانک باز کی طرح ٹوٹ پڑو اور اس کو نشتے نابوت کر دو اس کے بعد کپٹن جس روٹیا اپنی ٹیم کے ساتھ گفہ یہ اور آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اچانک دوسری گفہ میں چھپے آتنکی نے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا ان کے کندے پر گولی لگی اور وہ گھائل ہو گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ٹیم کو گفہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کا عدیش دیا ان کی ٹیم انہیں لگاتار کور فائرنگ دے رہی تھی اور اس طرح سے وہ دوسری گفہ کے نزدیک پہنچ گئے ان کی اس آکرامک رویے سے ان کی ٹیم کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے نزدیک کی لڑائی میں دو اور آتنکیوں کو اپنی اکیف ٹی سیونڈ رائیفل سے موت کے گھاٹ تار دیا اس طرح سے ان کی ٹیم نے گفہ میں چھپے چار سے پانچ آتنکیوں کو اس آپریشن میں اس آکرامک آپریشن میں تیجی سے کاروائی کرتے فی سب ہی آتنکیوں کا صفائی کر دیا لنکنس بیچ کیپٹن ارون سنگھ جسروٹیا بری طرح سے گھائل ہو گئے انہیں کئی گولیاں لگی ان کے پیٹ میں گولیاں لگ چکی تھی ان کی تھی ان کے کندھے پر گولیاں لگی ہوئی تھی اور آخرکار انہوں نے بری طرح سے گھائل ہونے کے بعد اور اس آکرامک کے خاتھ میں اس ساتھ ہی اپنے پران دیش پر نیو چھاور کر دیئے اور اس طرح سے اس پیرا کمانڈو کیپٹن ارون سنگھ جسروٹیا نے بھارتے سینہ کی اتھیاس میں ایک نیا ویرتا کا سنہرہ پن نہ جوڑا ان کے اس سروچ بلیدان کے لیے انہیں شانتی کال کا سروچ سمبان مشروب چکر دیا گیا لیکن اپنے اپنی جو سینہ پر امپرا تھی کیونکہ وہ اپنے پتا کو انہوں نے سینہ کے طور پر دیکھا اپنے دادا کی سینہ پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے وردی پہنی تھی اور اسی سینہ پرمپرا کو انہوں نے پورے جوش کے ساتھ اپنی ٹریننگ کے مطابق آگے بڑھایا اور اپنا سربوچ بلدان دیتے ہوئے انہوں نے ایسا کارنامہ کیا کہ ان کا نام اتحاس میں درج ہو گیا ڈیفنز ڈائری کے ذریعے ہماری کوشش ہے اتینوں سے نہوں سے جڑے ایسے شور ویروں کی ایسے مہاویر سینکوں کی کہانیاں آپ تک لے کر آنا اگلی انگوں میں بات ایک اور مہاویر کی جہن